سمپل سی ایک بات ہے کہ ہم لوگ مینفیکچرر نہیں ہیں یہ چیز بگننگ نائنٹین فورٹی سیون سے آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو لوکوموٹیو ہے جی یو فورٹی بڑی ایک اچھی مشین ہے وہ اپنے امریکہ سے پرچیز کیویا ہے انڈیا کے پاس اسی کٹیگری کا ڈیو پی ڈی فور چل رہا ہے وہ بھی چار ہزار پلس ایچ پی کا ہے اور اسی طرح کی سرویسز دے رہا ہے وہ انہوں نے خود مینفیکچر کیا ہوا ہے میرے حساب سے انڈیا میں کرپشن کم ہے جس کی وجہ سے ان کے ساسے ابھی تک صحیح چل رہے ہیں ان کے جازوں کے آپ پہ لگا لیں ان کے آپ ٹرینوں کے لگا رہے ہیں ان کی آپ بسوں کے لگا رہے ہیں اور وہ تو ان ٹرینوں سے آگے نکل گئے ہیں وہ الیکٹرک ٹرینز پہ آگے ہیں وہ اپنا بہت ٹکنالوجی ٹرینیں انہوں نے پتلے بجات کر دیں ہیں بنا لیں ہیں خرید لیں ہیں چلا رہے ہیں عوام کے لیے پبلک بحث کے اوپر وہ بہت کام کر رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ وہ میڈ انڈیا کو اوپر کام کر رہے ہیں جو ان کی ٹرینز بان رہے ہیں یا ان کے ڈبے یا بوگیاں بان رہے ہیں اور ہم جو انسا وہ چائنا سے لے رہے ہیں ہمارے سٹیشن دیکھیں اور ان کی سٹیشن دیکھیں ان کی سٹیشن ایسے ہیں جی ہمارے جہاں جیسے ہمارے ائرپورٹ سے بھی اچھی ہیں آپ نے کبھی ویزٹ کی ہے جی انشاءاللہ انڈیا نے جو جو اپنے پسنجر کے اوپر سختیاں کی ہیں جو رولز ان ریگولیشن ہیں فار ایکزیمپل فار ایکزیمپل کے ان کا کوئی ویداؤ ٹکٹ اگر ٹریول کرتا ہے ایون غلط کوچ میں بھی بیٹھا ہوا تو اس پہ بھی کافی زیادہ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور ایدھر سو رپیہ دے کے سو رپیہ دے والی تو بات نہیں ہے فلیکسیبیلیٹی ہمارے پاس سبھی بھی ہے ہم گزارہ کر جاتے ہیں مگر عوام جو ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ آپ نوٹس کریں گے وہ ریل کے ساتھ لائیل نہیں ہے ایون اگر وہ اچھی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوں گے تو کوشش کریں گے اس کو خراب کر کے جائیں کہ ریل آپ صحیح کر کے دکھائے تو ریل کتنی بار صحیح کر کے دکھائیں جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا آپ کے ادھر جو ریلوے کی ٹکٹ ہے کیا وہ پیپر کی صورت میں ہوتی ہے ٹوکن کی صورت میں ہوتی ہے یا کارڈ کی صورت میں ہوتی ہے یا آن لائن ہوتی ہے یہ ضرور بتائیے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے پیسے لینے کے بعد بھی آپ کی جو سپیڈ ہے گاڑی کی وہ نہیں ہے اب ہم کل کے بیٹھے ہوئے آج ہم پہنچیں پڑوسی پڑوسی ہے ایسے ہی ہے لگا کے رکھنی چاہیے انڈیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے اور دیکھیں یہاں سے بڑھروں پہ آپ دیکھیں چودہ گست ہوتی ہے یا اور سارے یہ آپس میں ان کا ملن ہوتا ہے ملن ہوتا ہے ان کا جو ریلوے سیسٹم ہے وہ گورنمنٹ کو کما کے دے رہا ہے انڈیا کا ریلوے سیسٹم ہے ہمارا خسارے میں جا رہا ہے حالانکہ آپ اندر چلے جائیں پریٹ فارم کے اندر جو انا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ٹرین کے اندر نہ ریلوے سٹیشن اور یہ پیچھے سے اندازہ ہو سکتا ہے کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں سارا کیسے ہو رہے ہیں تین سال کے بچے کا بھی آدھر ٹکٹ ہیں جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی یہ آج کی ویڈیو سپیشل ویڈیو ہے دیکھنے والوں کے لیے کیونکہ آج ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرنے والے ہیں پاکستان ریلوے سسٹم کا ویسے تو یہ چیز میں کلیر کرتا چلو شاید جتنا ریلوے سسٹم ہمارے نیبر کنٹری کا ڈیویلپ ہو چکا ہے ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا لیکن پاکستان کی پبلیگ سے پوچھیں گے ان مسافروں سے پیسنجر سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں ریلوے میں جو فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں ہماری جو ریلوے سسٹم ہے ہماری جو بوگیاں ہیں ٹرینز ہیں کیا وہ آپ ٹو ٹیٹ ہیں اور دوسری سائیڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پہلے وہاں پہ وندہ وارت ٹرین آئی پھر اس کا سلپر جونس ہے وہ ٹرین آئی وندہ وارت اور اب وہاں پہ امرید وارت کے نام سے ٹرین آ رہی ہے جو ان کے ریلوے منیسٹر نے اننونس کیا ہے جبکہ پاکستان میں ٹوٹل تقریباً دو سو سے تین سو کے قریب ٹرینز ہیں جو ایکٹیو ہیں اور وہاں پہ تقریباً انڈیا میں اکیس ہزار کے قریب جن میں سے تقریباً تیرہ ہزار جونس ہے وہ پیسنجر ٹرینز ہیں اور باقی مال گاڑیاں وغیرہ ایکٹیو ہیں اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے آیا نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے پاس بھی وہی ٹرینز تھی اور ان کے پاس بھی وہی ریلوے کا سرسن تھا آج اگر وہ میڈ انڈیا اپنی ٹرینز بنا رہے ہیں اور ہم چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن یہ ٹیلنٹ ہمیں انجینرنگ میں نظر کیوں نہیں آرہا ہمارے ریلوے کے انجین بنانے میں نظر کیوں نہیں آرہا پاکستان کی پبلک اس کے اوپر کیا اپنین دیتی ہے اور ریلوے کے جو امپلائز ہیں وہ اس کے اوپر کیا اپنین دیتے ہیں جانیں گے اس ویڈیو میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شمسر رحمان کہاں سے آ رہے ہیں بھائی ہم آ نہیں رہے ہم اپنی فیملی والدہ کو بیج رہے تھے کراچی کے لئے لیکن ٹرینوں کا بہت برا حال ہے ٹرینوں کا یہ حال ہے کہ ایک گھنٹہ تو یہ لیٹ ہوگئی وہاں سے ہم لوگ اتنے جلدی سے نکلتے ہیں لہور سے کراچی کی ٹکٹ کتنے کی ہے تقریباً یہ 38 سو روپے چار ہزار روپے کی اک نومی میں دے رہے ہیں لیکن میرے خیال سے تو مجھے یہ لگ رہے کہ اس ملک میں ٹرینوں کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس طرح سسٹم ہے نا لوگ ہر کیا وجہ ہے یہ دیکھیں اتنی اتداد میں لوگ ہیں ٹرین کا سفر کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ٹرین میں بہتری آئے ہمارے سسٹم میں بہتری آئے تو اور لوگ سفر کریں گے پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریلوے سسٹم جو ان سے اسٹم فلاپ جا رہا ہے خسارے میں جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں فلاپ جا رہا ہے فلاپ اس لیے جا رہا ہے کہ یہاں کے جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ اس طرف بلکل توجہ نہیں کرتے یہ ہمارا ایک احساس ہے تقریباً آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے ہمارے لیے یہ انگریز لوگ چھوڑ کے گئے چھوڑ کے گئے تھے وہ انگریزوں والی ٹرینی آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وقت یہ جو کنسٹیکشن بیلڈنگ ہے بلکل ان کے اوپر نہ کلر ہے نہ اندر پینے کا پانی ہے نہ واش روم صحیح ہے لیکن اچھا اور ٹرینوں کی جو ڈبے ہیں سیٹیں آپ یقین کرے ہوں کہ اندر آپ جائیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کیا میں سفر اتنی گنگی اتنی سمیل اور سیٹیں بھی گنڈی کور بھی چاہیے ہیں نہیں آپ نے ایک بات بڑی گہری کیا لیدر سے ایڈی آتا ہے بھائی کو ہسٹری کا بھی نالیج ہے آپ نے بولا کہ گورے جو انگریز بنا گئے وہ ہی چل رہا ہے چاہے ریلوے ٹرینز ہوں یا پھر یہ بیلڈنگ ہو کر کیمرہ میں دکھائیں بیلڈنگ کی کنسٹیکشن کو آپ دیکھیں وہ ہی ہے لیکن دوسری سائیڈ پہ یہ گورے صرف پاکستان میں تو نہیں تھے چھوڑ کے کہ انڈیا یعنی ہندوستان میں برسخیر تھا نا پورا برسخیر تھا تو انہوں نے تو ڈیویلپمنٹ کر لی انڈیا والوں نے اپنی ٹرینز ابھی وہ پہلے جونس ہے وہ وندے بارت پھر امریت بارت ابھی جونس کی ٹرین بہت زیادہ جونس ہے جو اس کی ٹکٹیں بگتی تھی ٹھیک ہے نو لکھا سیشن یعنی کہ پر ڈے کے حساب سے نو لاکھ کی ٹکٹیں میرے خیال سے فروہ ہوتی تھی ہوئے ہوئے یہ مطلب اس سے ہم لہور ریلوے سیشن پہ کھڑے ہیں یہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس ریلوے سیشن کا نام پہلے نو لکھا تھا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ نو لاکھ بندہ یہاں سے ڈیلی سفر کرتا تھا ٹھیک ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اس میں کوئی کسی اب سعید رفیق نے بھی میرے حال سے پیچھے کچھ حرصہ لگایا اس سے پہلے شیخ رشید نے لگایا بلور نے لگایا ابھی آزم وہ کیا نام تھا سینیٹر جو تھا ابھی آج کل یہ جو ان سے ہیں شاہد صاحب ہیں شاہد اشرف ان کا نام ہے جو کہ اس ہے ابوری حکومت کے جو ان سے ہیں وہ ریلوے کے منیسٹر ہیں ابوری حکومت تو ویسی آپ پتہ ملو اس رہی کے سے کام نہیں کر سکتی میرا سوال یہ ہے لازم بس یہ بتا دیں انڈیا والوں نے آپ نے ایک تو بولا کرپشن میں یہ سمجھتا ہوں کرپشن تو یہاں پہ بھی اور کرپشن شہد وہاں پہ بھی ہے آپ کو لگتا ہے انڈیا میں کرپشن نہیں ہوگی نہیں میرے حساب سے انڈیا میں کرپشن کام ہے جس کی وجہ سے ان کے ساسے ابھی تک صحیح چل رہے ہیں ان کے جازوں کے آپ پہ لگا لیں ان کے آپ ٹرینوں کے لگا رہے ہیں ان کی آپ بسوں کے لگا رہے ہیں اور وہ تو ان ٹرینوں سے آگے نکل گئے ہیں وہ الیکٹرک ٹرینز پہ آگے ہیں وہ اپنا بہت ٹکنالوجی ٹرینیں انہوں نے بدلہ بجات کر دی ہیں بنا لی ہیں خرید لی ہیں چلا رہے ہیں عوام کے لیے پبلک بحث کے اوپر وہ بہت کام کر رہے ہیں اور بھری بات یہ ہے کہ وہ میڈ انڈیا کو اوپر کام کر رہے ہیں جو ان کی ٹرینز بان رہے ہیں یا ان کے ڈبے یا بوگیاں بان رہے ہیں اور ہم جو ان سے وہ چائنہ سے لے رہے ہیں بلکل چائنہ سے بھی لے رہے ہیں لیکن کوئی چیز ایسی لے ہیں جس کی کوئی ورنٹی ہو کوئی گرنٹی ہو پبلی کو فائدہ ہو جو صاف ستری ہو جو چیزیں میرے خیال سے یہ تو چائنہ کوئی ان کو کبارڈ میں دے رہے ہیں فری میں دے رہے ہیں نہیں نہیں ایسے تو ہوئی نہیں سکتا اربو روپے کی ہماری مطلب پانچ سال بعد حکومت کوئی نے کوئی چیزیں انجن خرید رہی ہے آئل خرید رہی ہے منٹینس کی چیزیں خرید رہی ہے یا تو ہمارے انجنئر یا کام کرنے والے لوگ اتنے وہ نہیں ہیں اور ایک سائیڈ پہ سر ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے ایک سائیڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انجنئر پاکستان میں بہت زیادہ ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم انجنئر جو ہمارے ہیں وہ یہاں پہ نہ تو ٹرین کا انجن بنا پا رہے ہیں نہ ہی ہماری جونسہ وہ ٹریک ہے اسے بہتر کر پا رہے ہیں ہمیں پھر چائنہ کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بہتری کی امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا ہم نیبر سے سیکھ لیں انڈیا سے سیکھ لیں میں کہہ تو انڈیا کو بھی چھوڑیں چائنہ سے سیکھ لیں آپ نے جو ٹیلنٹ والی بات کی ہمارے پاس ماشاءاللہ ابھی کافی انجنئرنگ یونیورسٹیوں بھی بن گئی ہیں بن گئی ہیں جو ان میں بچے سٹوڈنٹ لیکن وہ جا کے باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر اس چیز کو نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پہ تو میرے حساب سے ان کی جو پیت تنخواہیں وہ نہیں دے پا رہے ان کو سولتیں صحیح نہیں دے پا رہے تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو پرانے زمانے کے چل رہے ہیں اب تو بھئی آئی ٹی کا جو سسٹم چل رہے ٹرینوں کے اندر اتنا بہترین چل رہے ہیں دنیا میں آپ جائیں گے ہر چیز آپ کو ٹرین کے اندر ملے گی مل جائے گی لیکن یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا باتھرون بھی نہیں ملے گا پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا اور کھانے پینے کی ایشیا کہ آپ جا کے سٹالوں پر دیکھیں ان کا کیا حال ہے اور ریٹ جو ان سے وہ ڈبل سے ڈبل ہوتے جائیں گے کوئی چیکنگ والا نہیں ہے کسی قسم پر کوئی نظام نہیں ہے ریلویٹ ویسے جیسے بس بے سہارا ایک چیز ہے اور یہ بہت شکریہ اچھا لگا انہوں نے ایتھینٹک بات کیا لوجیکل بات کیا اسلام علیکم جی علیکم سلام کہاں سے آ رہے ہیں ہم تیشنل پر کام کر رہے ہیں کام کرتے ہیں سٹال پر کام کرتے ہیں آپ بھی سٹال پر ہوتے ہیں نہیں نہیں ہم پہ گھر جا رہے ہیں کہاں سے ہم بیسیکلی جنگ سے ہیں تو یہاں سٹیڈی کرتے ہیں کیا سٹیڈی کرتے ہیں میں بیزنس سٹیڈی کر رہا ہوں بی بی اے کر رہا ہوں زبردہ جی بی بی اے کے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے پاکستان کا جو ریلوی سسٹم ہے بیزنس کیوں نہیں کر پا رہا بازہ کرپشنی سارا مسئلہ جو بھی آتا ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے وہاں کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا یہ آپ سٹوڈنٹ ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیبر گنڈری میں جو ریلوی سسٹم ہے وہ کتنا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے ڈیلی بیسٹ پہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں پرسینجر سفر کرتے ہیں دلی سے ممبئی ممبئی سے امرہ سار امرہ سار سے کہیں سے کہیں مطلب جو بھی ان کے ایریاز ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف آپ آ رہے ہیں تو میں نے پہلے آپ سے بات کیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے جو بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے ہمارے سار سال کنٹری ہیں انہوں نے اتنی ترقی کر لیا کہ ان کا بہترین نظام ہے ہمارے ریلپمنٹ کا یہ نظام ہے کہ اب ہم فرس ٹرم ٹرین پر سفر کر رہے ہیں تو ان کے ٹکٹ لینا تو حبودہ سیسٹیشن کہتے ہیں ادھر سے پتہ کریں آج کے دور میں میرے حال سے آن لائن ٹکٹ کا سسٹم بھی آ چکا ہے مختلف کنٹریز میں پاکستان میں بھی شاید ہے لیکن وہ اتنا کار آمد نہیں ہے اتنا وہ کام نہیں آ رہا نہیں تو آن لائن آن لائن ٹیریز سیزن ہے تو ہم نے رات کو چیک کیا تو وہاں پہ کوئی ریٹ کنفرم نہیں ہے کوئی ٹکٹ کا ٹائمنگ کنفرم نہیں ہے یہاں پتہ کیا تو یہاں بھی کہتے ہیں ابھی آپ کو ٹرین نہیں ملے گی پیچھ سے پتہ کیا وہ کہتے ہیں ایک گھنٹے میں ٹرین آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہو گیا مطلب اس سسٹم کوئی بھی یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں بنا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم آپ کا نام امیر امیر بھائی اس سٹم ریلوے سسٹم پہ موجود ہیں اور ہم جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے سمپل سا ٹاپک ہے کہ پاکستان 1947 میں جو ریلوے سسٹم تھا جو ٹرین سی آج بھی شاید وہی نظر آ رہی ہے جبکہ انڈیا کی بات کریں وہاں پہ بہت تیزی سے وہ اپنے ریلوے سسٹم کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کر جاتے نظر آ رہے ہیں کبھی ہمیں نظر آتا ہے وندے بارٹ ٹرین انہوں نے لانچ کر دی الیکٹرک ٹرین لانچ کر دی کبھی نظر آتا ہے انہوں نے جو ان سے امریت بارٹ ٹرین لانچ کر دی کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ پاکستان کے ریلوے سسٹم اور انڈیا کے ریلوے سسٹم پہ فرق کیا ہے بس سمپل سی ایک بات ہے کہ ہم لوگ منفیکچرر نہیں ہیں سنس بگننگ 1947 سے آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو لوکو موٹیو ہے جی یو فورٹی بڑی ایک اچھی مشین ہے وہ اپنے امریکہ سے پرچیز کیویا ہے انڈیا کے پاس اسی کٹیگری کا WP D4 چل رہا ہے ابھی چار ہزار پلس ایچ پی کا ہے اور اسی طرح کی سرویسز دے رہا ہے وہ انہوں نے خود منفیکچر کیا ہوا ہے اچھا ان کا میڈ انڈیا ہم میڈ ان یو ایس ہے ہم یو ایس سے پرچیز کریں سمپلی ہم جنرل آڈر سپلیئر کی سرویسز لے رہے ہیں منفیکچرنگ ہمارے پاس نہیں ہے شروع سے ہم ڈیپٹ میں چلتے آ رہے ہیں جب تک ہمارے پاس ایسٹس نہیں ہوں گے ہمارے جو فنینچل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ہم منفیکچرنگ کر رہی نہیں سکتے نہیں صرف وہاں پہ میں نے دیکھا ہے میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہاں پہ الیکٹرینز آ چکی ہیں مطلب میرے لیے یہ حیرت والی بات ہے یہاں پہ الیکٹرینز کا کوئی کنسیپٹ ابھی آ نہیں رہا بلکل نہیں آ سکتا ہمارے پاس الیکٹرسٹی پوری نہیں ہے ہمارے ایک ڈیم ہے کئی سالوں سے وہ بنتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فنینس اتنا نہیں ہے ہوفیلی اگر پاکستان فنینچل سٹیبل ہو تو سارا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ فیصل آباد کو پاکستان کا منچسٹر کہا جاتا تھا یہ چیز ہے ایک سوال یہ ہے جو بیسک سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں انہیں جس طرح سے ریلوے کے بارے میں نالیج ہے میں حیران ہوں شاید یہ مطلب یہ ہے کہ یا تو انٹرسٹ رکھتے ہیں جو بھی مجھے بتائیے گا 1947 میں انڈیا والوں کے پاس بھی یہی ٹرینز تھی ایسا ہی ہے اور ہمارے پاس بھی یہی تھی انہوں نے کیسے چینج کر لیا انہوں نے کیسے اس کے اوپر ورک کر لیا ہم نے کیوں نہیں کیا دیکھیں سمپلی 1947 میں ہم موف کر کے آئے تھے وہ وہیں کے وہیں تھے نہیں یہاں پہ بھی تو لوگ موجود تھے موجود تھے لیکن ہم سارا کچھ لے کے آئے ہم نے بنایا ہم تب سے آج تک بنانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں کبھی کوئی ہمارا دشمن آ جاتا کبھی کوئی وہ سنس بیگننگ سٹیبل ہے اور گوروں کے دور سے سٹیبل ہے نہیں اس کی ایک ریزن شاید یہ ہے وہ کسی دوسرے الائنس کا حصہ نہیں بنے وہ یو ایس کے پاس نہیں گئے وہ رشیہ کے پاس نہیں انہوں نے اپنا ایک مذہب رکھا ہر ایک کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھے جہاں سے فائدہ ہوا وہاں سے فائدہ لیا کچھ ہم لوگوں پہ اور بھی ریلیجیس اٹیکس بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہیں لیکن اوورال کنکلوجن آپ نکالیں تو یہ ہی کہ ہم فینینجلی لیکھ کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں اتنا رش ہے اور ریلوے کا دپارٹمنٹ ایسا میں سمجھ تو انڈیا لاکھوں کروڑو روپیا کمار ہے اور ہم کہہ رہے ہیں خسارے میں جا رہے ہیں مظلہ یہ تو ایسے دپارٹمنٹ ہیں جن سے فائدہ لیا جا سکتا ہے ارننگ کی جا سکتی ہے لگانے کی بجائے انڈیا نے جو جو اپنے پسنجرز کے اوپر سختیاں کی ہیں جو رولز ان ریگلیشن ہیں فار ایکزمپل فار ایکزمپل کہ ان کا کوئی غلط کوچ میں بھی بیٹھا ہوا تو اس پہ بھی کافی زیادہ سکتی ہیں سو روپیا دے والی تو بات نہیں ہے فلیکسیبیلیٹی ہمارے پاس سبھی بھی ہے ہم گزارہ کر جاتے ہیں مگر عوام جو ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ آپ نوٹس کریں گے وہ ریل کے ساتھ لائیل نہیں ہے اگر وہ اچھی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوں گے تو کوشش کریں گے اس کو خراب کر کے جائیں کہ ریل آپ صحیح کر کے دکھائے تو ریل کتنی بار صحیح کر کے دکھائیں ریل آپ کی آپ نے چلانی ہے اس چیز سے میں ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں ہمیشہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں گورمنٹ نے یہ نہیں کیا گورمنٹ نے وہ نہیں کیا انہوں نے جو بات کیا کہ بھائی وہاں پہ وہ لائیل کافیات تک اپنے اداروں کے ساتھ اپنی جو ریلوے کی پراپٹی ہے یا کوئی بھی پراپٹی ہے اس کے ساتھ لائیل نظر آتے ہیں جیسے آپ کو نالیج ہے ریلوے کا امید میں دنیا قائم ہے ریلوے بہت کچھ کرتی ہے پاکستان ریلوے تو یہ چائنہ سے ہم چیزیں لے رہے ہیں انجن چائنہ سے لے رہے ہیں ہمارے بچے انجنرنگ کر کے پاکستان میں سرف کریں اور خود منفیکچرنگ کریں نئی نئی چیزیں انٹریڈوز کریں ریلوے سے پرچیز کر کے لگائیں بہت شکریہ جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پونے پانچ گھنٹے میں پونے پانچ گھنٹے میں اور کتنے کی ٹکٹ ملی ایک ہزار پچاس روپے ایک ہزار کیا سمجھتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں جو پاکستان کا ریلوے سسٹم تھا جب انڈیا پاکستان علیتا ہوئے اس ٹائم سے لے کے اب تاکوی ریلوے سسٹم میں بہتری آئی ہے کوئی ہم نے اپنی ٹرینز بنائی ہے کوئی ان میں امپروومنٹ کی ہے کوئی ان میں بہتری لے کے رائے ہیں بھائی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی امپرووم ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ تھکی ہوئی ٹرینے جو اچھی ٹرینے بھی ہیں ماشاءاللہ کچھ ٹرینے ہیں لیکن ان کا قرائے بہت زیادہ ہیں اچھا قرائے ان کے ظاہری بات جو لور ٹرینے ہیں جو چلتی ہیں جو غریب عوام کے لیے ہیں بلکل جو گزہ گاڑی ہیں ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ سوال ایک سوچنے والا بھی ہے یہ سوال بنتا بھی ہے کہ پاکستان میں جو ریلوے کا سسٹم ہے وہی ریلوے سسٹم انڈیا میں بھی تھا نائنٹین فورٹی سیمن میں مطلب وہ ٹرینز بکیرا کا ڈیوائیڈ ہوئی لیکن آج وہ کہاں پہ اپنے ریلوے سسٹم کو لے گئے آج وہاں پہ تقریباً اکیس ہزار کے قریب ٹرینز چلتی ہیں اوورال ٹوٹل جس میں پسینجر ٹرینز بھی ہیں اور دوسری ٹرینز بھی ہیں مال گاڑی والی بھی ہیں لیکن یہاں پہ دو سو تین سو ٹرینز چلتی ہیں ان میں بھی جونسہ اوسری کے سے کام نہیں ہو رہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کا نظام دیکھیں ابھی چائنہ کا دیکھیں یا باہر کسی کنٹری کا دیکھیں انڈیا کی حسرم ہے کہ تو چائنہ کی بات نہیں جھوٹ ہم سے بہت آگئے ہے بھائی انڈیا تو بہت آگئے ہے نہیں وہ کیسے چلا جاہاں سٹیشن دیکھیں اور ان کے سٹیشن دیکھیں ان کے سٹیشن ایسے ہیں جہاں جیسے ہمارے ائرپورٹس بھی اچھی ہیں آپ نے کبھی ویزٹ کی ہے جی انشاءاللہ اچھا انڈیا کا ویزٹ کی ہے نہیں انڈیا کا نہیں کیا سعودیہ کا دیکھ لیں آپ ٹھیک ہو گیا اور دوبائی کا دیکھ لیں یا کسی کنٹری کا ہمارے سٹیشن بلکل تھکے ہوئے لاری اٹک جاتے رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ہم نے جونسہ اس کے اوپر ورک نہیں کیا ہم نے نائنٹین فورٹی سیون میں اس سے پہلے جو گوروں نے یہ ٹریک بچھائے وہی ٹریک اب تک چل رہے ہیں اصل باری وجہ یہ کرپشن بہت ہے کرپشن بہت ہے حالے پاکستان میں نچلے طبقے سے لے کر اوپر تاک ہر بندہ کرپشن میں ملاوث ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مثال کے طور پر ایک بندہ ٹیکس آ رہے ایک لاکھ روپے ہیں حکومت میں میرے خیال میں تقریباً ایک زاروے پہ نہیں پہنچتا باقی سب کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی ٹیکس پورا دے ہی نہیں رہے نہیں ٹیکس ہیوں نہیں دے رہے بھائی آپ ماجس کی ڈبیا لیں گھر میں ہزار چیزیں آپ جو استعمال یوز کر رہے ہیں ہر چیز میں ٹیکس ہے اتنی بندے کی تنہا نہیں ہے جتنے وہ ٹیکس دے رہے ہیں ٹیک ہے یہ بائی ہے آپ سے بھی بات کریں گے لازم میں مجھے یہ بتا دیں انہوں نے جو اگر نیبر کی بات کر رہا نیبر کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان کا بھی ریلوے سیسٹم یہی تھا آج وہ نہ وہ چائنہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ کسی فارن کنٹری پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی ٹرینز بنا رہے ہیں وہ ڈویلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا مسئلہ اس طرح ہے نا کہ مجھے میں بھائی کو ٹھیکا دیتا ہوں ٹیک ہے بھائی میں یہ گلی بنوانی ہے یہ گلی بنانے کے بعد مٹیریل سیمٹ ہر چیز بہترین لیول کی ہوگی اس کے بعد یہ کہیں گے میرا کیا ایسا بنتا ہے یہی آل پاکستان میں ہے پاکستان کا یہ آل ہے کہ جب ہم مجھے کہیں گے یہ گلی بنانی ہے پہلے میں کہوں گا کہ مجھے کیا دیں گے کام سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیا دیں گے کرپشن وہاں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے مانگتے ہیں وہاں کام اچھا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لیتے ہیں بھائی میرا گیس ہے اور شاید اسی وجہ سے آج دیکھیں دنیا میں کتنی تیزی سے امریکہ اور چائنہ کے بعد جو سب سے بڑا ریلوے سیسٹم ہے وہ انڈیا کا ہے اس کے بعد اگر بات کریں دیلی بیس پہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ سفر کرتے ہیں یہاں پہ تو سٹیشن ہمارے ختم ہوتے جا رہے ہیں چکوال پنڈی کے ساتھ ہی چکوال ہے وہاں کا ریلوے سٹیشن ہی باندھ کر دیا گیا ہمارے پنڈی کے ساتھ ہیں اتنے ز بردست خوبصورت سٹیشن ہے لیکن وہ باندھ ہو گئے بلکل باندھ ہو گئے ٹرین کھڑی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا ایک ٹرین لوکل وہاں کھڑی ہوتی ہے باقی تقریباً سات آٹھ لاکھ کی عبادی ہے ہمارے اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے لوکل ٹرانسپورٹر ہیں جو بس سرویس ہے یا اس طرح سے یہ ان کی وجہ سے ملی بغت کی وجہ سے ریلوے کو بڑا نقصان پنچ ہے بلکل ہو رہا ہے لیکن ان کی بھی کچھ ک ہوتا ہی ہے نا ہاں ریلوے سے ظاہری بات ہے کوئی بھی ادار ہے بھائی اس کو بہتر کریں عوام کو سولیات دیں ٹھیک ہے اس کا سسٹم بہتر کریں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس والا کو لوگ بھول جائیں گے نو نو دیکھیں جب ہمیں فسیلیٹی ملے گی جب پسنجر کو فسیلیٹی ملے گی کرایا کام ہوگا اور پھر گورمنٹ آف پاکستان پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی جیب میں یہ پیسے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا اور پبلی کا بھی فائدہ ہوگا لیکن یہ چیزیں ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد منیر خان محمد منیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ جو بھائی نے باتیں کی ہیں بڑی باتیں زبردست کی ہیں انہوں نے میں تو ان کی باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کرپشن اور دوسرے نمبر پہ انڈیا میں بھی کرپشن ہوگی دوسرے کنٹریز میں بھی ہوگی لیکن وہ کیسے ہیں اپنی ٹرینز پہلے انہوں نے اپنا جنس ہے وہ وندے بارت اب امریت بار بڑا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں الیکٹری ٹرینز کی طرف آ رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے سر جی کہ جو انا وہاں کے جو انا جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ جو انا اپنے ملک کے لیے سنسیر ہیں ہمارے جتنے بھی آئے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے نہیں سنسیر تو ویسے تو ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں میں پاکستان سے بڑا پیار کرتا ہوں یہ بھی آپ کرتے ہیں پیار آپ کرتے ہیں پیار تو یہ ہی ہمارے پولیٹیشنز بھی یہی کہتے ہیں لیکن وہ پیار ن ہر بندہ اپنا سوچ رہے ہیں ہر بندہ اپنا سوچ رہے ہیں اچھا کیا اگر وہاں پہ ٹرین سرویس ریلوے سرویس بہتر ہو رہی ہے وہاں پہ آئے دن الیکٹرک ٹرین کی طرف وہ آ چکے ہیں اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں انڈیا میں اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو سر جی وہ ظاہر ہے اپنے ملک کے لیے سنسیر ہیں تو وہ جو نہ ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اپنے جو نہ عوام کو سولیات دے رہے ہیں کرائے کام میں ہر چیز ہے لوگی جو 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 لوگ ان کا جو ریلوے سسٹم ہے وہ گورمنٹ کو کما کے دیر ہے ہمارا خسارے میں جا رہا ہے ہمارا جو انسا وہ خسارے میں جا رہا ہے حالانکہ آپ اندر چلے جائیں پریٹ فارم کے اندر جو انا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹرین کے اندر نا ریلوے سٹیشن پیچھے سے اندازہ ہو سکتا ہے کتنی اداد میں لوگ آ رہے ہیں یہاں اگر بوکنگ نہ کی جائے تو سیٹ نہیں ملتی اتنا راش ہے جی اتنا راش ہے خسارہ کیسے ہو رہے ہیں تین سال کے بچے کا بھی آدھر ٹکٹ ہے ٹھیک ہے پہلے تو دس سال کے بچے کا نہیں ملتی تو پھر یہ ایپروومنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے ابھی بھی ہم اگر اپنے جو ریلوے کی بوکیاں ہیں جو ڈبے ہیں جنہیں کہتے ہیں وہ ہم چائنا سے لے گا ہے ہم اس بارے میں سوچنا چاہیے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اپنے ملک کے لیے ملک کی عزت کے لیے ملک کی بقاہ کے لیے ان کو سوچنا چاہیے سیکھنا چاہیے جو اگر نیبر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خاص اور پہ یہ ریلوے سسٹم میں وہ کہاں سے کہاں چلے گے ہم اس چیز کے اوپر ورک نہیں کرتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انفارمیشن میں ٹکنالوجی میں آئی ٹی میں کہاں سے کہاں چلے گے اپنے پڑوسی ملک سے سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے دشمنی ہم سب سے پہلے بھڑھ کے کرتے ہیں جی ہم جونس ہے وہ بارڈر پہ یہ کرتے ہیں کہ جذبہ بہت ہے ان چیزوں میں نہیں کر سکتا ہے پڑوسی پڑوسی ہے ایسے ہی ہے لگا کے رکھنی چاہیے انڈیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے اور دیکھیں یہاں سے بارڈروں پہ آپ دیکھیں چودہ گست ہوتی ہے یا اور سارے یہ آپس میں ان کا ملن ہوتا ہے ملن ہوتا ہے ملن ہوتا ہے ایک دوسروں کے مٹھائیاں کلاتے ہیں گھرنٹی سے میں کہتا ہوں آپ انڈیا کا ویزٹ کر لیں میں انڈیا کا ویزٹ کر لوں گا جتنی وہ محبت دیں گے ہم حیران ہو جائیں گے اور ایسے ہی جب وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہم بھی محبت ہمیں بھی دینی چاہیے لیکن یہ نفرتیں چھہتر سال سے حکمرانوں نے بانٹی میں تو کہتا ہوں مقابلہ کریں آپ کیا مقابلہ ہونا جی لیکن وہ پوزیٹیو میں ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں ٹکنالوجی میں ایدھر ہم کھڑے ہو کے کہیں بھائی آج ہم انڈیا سے بہتر جونسا وہ ٹرین بنوائیں گے آگے ملو آج ہم جونسا ایڈیوکیشن میں یا بہتری کا لے کریں گے بھائی بات تو سنی ہوگا کام کرنے سے ہوگا ایسے ہی ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں حکمرانوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی یہ بس ہم بھی پروگرام کریں گے ویڈیو کریں گے بات ہتم اگر ابھی نہیں آئے گی تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی اچھا یہ بھی ہے سیدھی سی بات ہے ہاں جی اچھا اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد صاحب کیا کرتے ہیں میں کاربار کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا کہاں سے کہاں پہ آئے ہیں میں سکردوس یہاں پر شالبی شاپنگ کلائے ہوں اچھا سکردوس ہے جو آپ کے رکی میں بہترڑ کی طرف نائے ہیں تیک ہو گیا سکردوس میں میں نے سنا ہے کہ گلگت بلتستان کی بات کریں سکردوس کی بات کریں وہاں پہ حالات جو ان سے ہیں بہتری کی طرف نہیں ہے گندم کے اوپر ارو ٹکوں پر بڑے پروٹیسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں اصل میں وہ ہمارا سرزمین جو ہے وہ بی آئین سرزمین ہے اچھا وہاں پر کچھ حقوق نہیں ہے تو وہاں پر جو گندم کی سبسیڈی بوٹو صاحب نے دیوا تھا یہ چیز ہے بس وہی ہے اور زمینوں کا بھی کوئی ایشو آپ کا چل رہا ہے کہ بھئی اس کا بھی تو مجھے نہیں معلوم جی ٹھیک ہوگی گندم کا سبسیڈی بھی وہ بوٹو صاحب نے دیا ہوا تھا وہ ابھی حکمران جو ہے وہ پتن پتن جو کچھ ہو یا نباندہ ہو یا اگر میں بات کروں وہاں پہ کیا ریلوے سیسٹم آنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے تو امید ہی نہیں آپ کو پچاس سال بھی آئندہ بارے وہاں پر تو پاڑی علاقہ ہے دشوار گزار میرا اپنا بھائی اور بین بھی اسی باہر وڑا دستر میں جانب بھاگ بھی ہو گیا اچھا جی جی تو وہ بہت مشکل راستہ ہے وہاں پر جو ہے پچاس سال کے بعد بھی انشاءاللہ وہ ٹرین کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں انشاءاللہ نہ کہیں یہ کہیں کہ امید کی جا سکتی ہے امید کی جا سکتی ہے لیکن ان حکمرانوں پر ہمیں بالوسہ نہیں آ رہی ہے لیکن امید اچھے کی رکھنی چاہیئے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم سلام سر آپ کا نام زبیر صاحب آپ ابھی ریلوے کا سفر کر کے آ رہے ہیں کہاں سے کس سٹی سے آپ ابھی لاہور میں آئے ہیں جناب میں کراچی سے آیا ہوں ٹھیک ہے اور کتنے گھنٹے میں آئے ہیں جناب یہ نبکہ یہ تو میرے خواہل تیئس بائیس تیئس گھنٹے ہو گئے ہیں بائیس تیئس گھنٹے جہاں اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ وہ سب سے میگا ٹکٹ بھی انہوں نے تقریباً ٹھیک ہے گیارہ سب سے بارہ سوروے کا ہمیں ٹکٹ دیا ٹھیک ہے لیکن کھانا شانا بھی دیا ٹھیک ہو گیا جو ٹھنڈا ونڈا تھا لیکن چلو دیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے پیسے لینے کے بعد بھی ٹھیک ہے آپ کی جو سپیڈ ہے گاڑی کی وہ نہیں ہے اب ہم کل کے بیٹھے ہوئے آج پہنچے آج ہم پہنچے ہیں اچھا سر میرا مین مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے آئی ٹونٹی ٹونٹی فور سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے ریل پاکستان ریلوے سیسٹم میں کوئی بہتری آئی ہے ہمارے جو ٹریکس ہیں وہ بہتر رومے ہیں ہماری جو ٹرینز ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں فیسیلٹی سرویسز بہتر ہوئی ہیں یا وہی نائنٹین فورٹی سیون والا کنسپٹ چال رہا ہے اگر کیونکہ انڈیا کی بات کریں وہاں بے تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی ٹرینز کو لے کے سر دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم نے کوئی ترقی بلکہ ہم ریورس ہو گئے اچھا کیونکہ جو میں نے معاملات دیکھے حالات دیکھے اب یہ پرائیوٹ ٹرین تھی اس کے اندر تھوڑا سا سفائی فائی کا انتظام تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے دیکھا اور دوسری ٹرینیں جو گزر رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی بڑا برا حال تھا ٹھیک ہوگی نہیں تھی مٹی اُڑ رہی تھی اتنا برا حال تھا اب جب ہم اتنے پیسے دے گئے بھی تنے تھکے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ سوچی کہ ان لوگوں کا کیا ہو رہا ہوگا نہیں کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے پاس جو ٹرینز آئیں وہ ہی انڈیا والوں کے پاس آئیں آج وہاں پہ پتہ نہیں بندے بارٹ ٹرین وہاں پہ امریت اب امریت بارٹ ٹرین کا بڑا نام ہو رہا ہے وہ اپنے ریلوے سیسٹرم کو بہتر سے بہترین کرتے نظر آ رہے ہیں اور کئی ہزار کروڑ وہ اسے کمار ہیں پر ائر دیکھیں یہ ہماری نیتی صحیح نہیں ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہم اگر صحیح طریقے سے صحیح نیت سے کام کریں گے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم جو ہیں وہ انفرادی سوچ میں چل رہے ہیں ہم کہ میرا فائدہ ہو جائے پاکستان کا یا پاکستان کے ریلوے سیسٹم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ کسی کو پریشانی والی بات نہیں ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کوئی بہتری کی امید آپ کو نظر آتی ہے سر اللہ پہ یہ ایمان ہے ہمارا کے بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری دعائی یہ ملک ہمارا اس سے بہتر ہو ٹھیک ہے اور اللہ میں ہمارے عرباب اختیار کو ہدایہ دے اکل دے ہدایہ دے ٹھیک ہو گیا وہ اس ٹرین کے ساتھ ہمارے ملک کو بھی سیدھا کریں اس ٹرین کو بھی سیدھا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی اچھا لگا ان کے ساتھ سیملی آئیے وزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں انکل آپ ٹھیک ہے شکر الحمدہ اچھا ابھی آپ کہیں آ رہے ہیں یا کہیں کہیں سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا مجھے یہ ٹھیک ہے ٹائم ہے دیکھو کتنے جلدی جاتے ہیں یا لیٹ آتے ہیں وہ پتہ نہیں ٹائم پاکستان کا جو ریلوے سسٹم ہے یہاں پہ جو ہماری ٹرینز ہیں اور ٹرین کے اندر جو ایک انوائرمنٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے بہتر ہے جو دوسرے کنٹریز میں انوائرمنٹ ہے جو ریلوے سسٹم ہے اس کے مطابق ہے یا اس کے پاس پاس بھی ہے اس کے باہر سے جو کراچی سے گھڑیاں آتی ہیں وہ آٹھ ہٹ گھنٹے لیٹ آتی ہیں اچھا یہ چھے بیدہ کا ٹائم یہ ہے جو ساڑھے چار وے ٹائم آگے پیچھے جاتی ہیں ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن انہوں نے یہ انتظام کر دیا یہ ٹکٹے ہیں پہلے یہ تصویروں کی بنتی تھی چلے کوئی نہیں وہ ٹیکٹ تو ٹیکٹ ہوتی ہے وہ اچھا جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا آپ کے ادھر جو ریلوے کی ٹیکٹ ہے کیا وہ پیپر کی صورت میں ہوتی ہے ٹوکن کی صورت میں ہوتی ہے یا کارڈ کی صورت میں ہوتی ہے یا اون لائن ہوتی ہے یہ ضرور بتائیے گا اچھا کوئی کیا سمجھتے ہیں آج ہم دیکھیں ساتھ نیبر کنٹری انڈیا کو وہاں پہ ریلوے کا سسٹم کتنا ڈیویلپمنٹ کی طرف چلا گیا وہاں پہ جونسا وہ آئے دن نئی سے نئی ٹرین بنا رہے ہیں اور میڈین انڈیا بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ٹرین اس طریقے سے نہ تو نئی بان رہی ہیں نہ نئی ٹرین آ رہی ہیں جو بنا رہے ہیں لیدہ 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 دبے لگتے ہیں آج کل کوئی اور ڈبا لگتے ہیں اور ڈبا لگتے ہیں کل آگے چلائے پرانے نبے میں یہ آتے ہیں سفر بھی نہ کر سکتا بس میرے حیال سے نام چینج کر دیا جاتا ہے ٹرین کا آگے بھئی ایک نئی ٹرین آ رہی ہے ڈبے وہ ہی ہوتے ہیں جب وہ ہی ہوتے ہیں لیکن ایک آدھی ٹرین کو فول کرتے ہیں نئی ٹرین یا بزنیس یا توسری چیز جنہوں پرائیویٹ یہ ریلوے کے ملازمین کے لیے تو بلکہ چھوڑے ہی نہیں نا ٹھیک ہوگی چلیں جی پھر بھی ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور آج پاکستان کا جو ریلوے سسٹم ہے میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی بھی ریلوے پہ سفر کر رہے ہیں اور شاید اگر ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں تو موسٹلی جو مسافر ہیں جو لاہور سے کراچی کراچی سے پنڈی یا کبھی بھی سفر کرتے ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں اس لیے بچے کہتے ہیں کہ بہت اچھا سفر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے بولا زیادہ لوگ ریلوے پہ سفر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہماری ریلوے خسارے میں کیوں ہیں خسارے میں یہ ہمارے کمران جو ہے نا یہ خسارے میں لے جاتے ہیں یا افسر افسر شاید نہیں ختم ہو دی یہ پاکستان کے اندر چھیک ہو گیا